شاباز کا شٹر ڈاؤن فلوپ ہو گیا جنہ ٹاؤن کیونکہ آج تک پاکستان میں ایک بھی سرکار پانچ سال چلی نہیں کچھ دن پہلے عمران خان بڑے بے عبرو ہو کر پردھان منطری دفتر سے نکالے گئے اور اب شاباز شریف کی باری آگئی پاکستان میں شاباز سرکار کا کھیل ختم ہو گیا ہے پاکستان کا پیسہ حضم ہو گیا ہے پاکستان میں بھیانک سیاسی اندھکار چھایا ہوا ہے ایسا اندھیرہ جس میں سات دن کے اندر شاباز شریف کی سرکار گم ہو جائے گی پڑوسی پاکستان میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ پورا پاکستان پوری طرح برباد ہونے کے پہلے بے کمان ہونے والا ہے دیکھئے کیسے شریف کی سرکار نیازی خان کے بچھائے جال میں پھستی چلی جا رہی تحریک انصاف کا مقابلہ ان ساری جماعتوں سے ہے جو تیس سال سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے ہم غلامی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں میری جانتی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے پاکستان کا مطلب کیا کنگل پاکستان بے کمان شہباز صرف کچھ دن کے مہمان پاکستان میں سیاسی اندھکار سات دن میں گھر جائے گی سرکار کھیل ختم پیسہ حضم شریف نے لے لی اوپر والے کی شرن پاکستان کے پی ایم شہباز شریف بہت مجبور ہو گئے ہیں ان کی سرکار کی الٹی قینتی شروع ہو گئی ہے اب کسی بھی دن چننہ لینڈ کے بے کمان ہونے کی خبر آ سکتی ہے امران خان نے شہباز شریف کو بیزت کر کے کرسی سے اتارنے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے کچھ دیر پہلے ہی امران خان نے پاکستان کے ہم نیوز کو ایک انٹیویو دیا ہے اور اس انٹیویو میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز سرکار کے پاس اب نمبر گیم نہیں ہے ایسے میں وہ جلد ہی اسیمبلی میں فلو ٹیسٹ کروائیں گے اور شہباز سرکار کی عوید سرکار کو بے پردہ کر دیں گے سنا آپ نے یہ امران خان کا سب سے نیا بیان ہے امران کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف سے بدلہ لینے والے ہیں اپریل دو ہزار بائیس میں جس طرح شہباز شریف نے امران خان کو زلیل کر کے ان سے ستا چھینی تھی بلکل اسی طرح امران خان اب شہباز شریف کو کرسی سے گرانے کی تیاری میں لگ گئے ہیں امران خان کے اس سب سے نئے بیان نے شہباز شریف کو اس قدر پریشان کر دیا کہ وہ اللہ سے دن رات دعا کرنے لگے اور پھر امران خان پر پھٹ پڑے شہباز سرکار کو گرانے کا نیازی پلان پوری طرح ایکٹیو ہو گیا ہے امران نے شہباز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ این کی جڑے کھودنا شروع کر دی ہیں امران کے فلور ٹیسٹ والے بیان کے ترنت بعد پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا پھوچال آ گیا شہباز شریف کی ڈوبتی ناؤ سے ان کے کمانڈر کودنے لگے لیکن اب پاکستان سے آ رہی سب سے بڑی خبر کو سنیے امران کے اعلان کے ترنت بعد پاکستان کے پنجاب کی ودھن سبھا پھنگ ہو گئی پاکستان کے پنجاب میں امران خان کی ہی پارٹی پی ٹی آئی کے مکہ منتری چودری پرویز الہی نے استیفہ دے دیا امران خان شہباز شریف کی سرکار کو چناوہ میں جانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں امران خان نے اپنے ہی سی ایم سے استیفہ دلوا کر پاکستان میں بہت بڑے گیم کی شروعات کر دی ہے اپنے سب سے نئے انٹرویو میں امران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگلا نمبر خیبر پختون خواہ کا ہے یعنی پاکستان کے خیبر پختون خواہ پراند کی ودھان سبھا بھی کچھ دن میں پھنگ کر دی جائے گی اس کے بعد تو تہائی پاکستان بنا راج سرکاروں کا ہو جائے گا اور پھر شہباز شریف کی کرسی کھیچ کر امران خان پورے پاکستان کو بے کمان بنا دیں گے امران کو پاکستان کی سرکار سے بہت بے عبرو کر باہر نکالا گیا تھا لیکن امران خان کی پارٹی کا پاکستان کے چاروں صوبوں میں دب دبا اب بھی برقرار ہے اور اسی وجہ سے امران خان مٹ ٹرم الیکشن کروانا چاہتے ہیں ان صوبوں میں سرکار گرانے کے بعد اسی وجہ سے وہ شہباز سرکار کو پاکستان کے لئے ڈیزاسٹر لگاتار کہہ رہے ہیں امران خان شہباز شریف کے خلاف اب کئی اسطر پر بہت بڑی راجنیتی کر رہے ہیں شہباز شریف صرف سات سیٹوں کے معمولی سے انتر سے بہمت میں ہیں لیکن شہباز کے برے دنوں کی شروعات ہوتے ہی ان کا سپورٹ لگاتار کم ہو رہا ہے خبر ہے کہ شہباز شریف کی سرکار کو سپورٹ کر رہے ہیں کم سے کم سات سانسدوں کو امران خان نے منیج کر لیا ہے یعنی اگر فلوڈ ٹیسٹ ہوا تو وہ شہباز شریف کے خلاف بوٹ کریں گے اور شریف سرکار گر جائے گی شریف کی سرکار کے گٹ بندن میں شامل متاہدہ قومی مومنٹ پاکستان یعنی ایم کیو ایم پی نے بھی شہباز سرکار کا ساتھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے اگر سچمچ ایم کیو ایم پی نے شہباز کا ساتھ چھوڑ دیا تو پاکستان میں شریف کی سرکار کوئی نہیں بچا پائے گا شہباز شریف سیاست کے بڑے کھلاڑی نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے بھائی کے نام اور اشارے پر کام کرتے آئے ہیں ایسے میں جب شہباز سرکار پر اتنا بڑا سنکٹ آیا ہے تو خبر ہے کہ پاکستان کے بڑے والے شریف یعنی نواز شریف عرصے بعد پاکستان لوٹنے والے ہیں نواز شریف نومبر 2019 سے لندن میں ہیں نواز شریف نے شنیوار شام ڈیجیٹل کانفرنسنگ کر کے لاہور میں پارٹی کی ایمرجنسی میٹنگ کی ادھیکشتہ کی اس میٹنگ میں نواز شریف نے اپنی پارٹی پی ایم ایل این کے نیتاؤں اور کارکارتاؤں کو پنجاب میں جناف کی تیاری شروع کرنے کا نردیش دیا ہے نواز شریف نے چھوٹے بھائی اور پاکستان کے پی ایم شہباز شریف سے ٹکٹ دینے کے لیے ترنت سنصدیہ بورڈ گٹھت کرنے کو بھی کہہ دیا ہے یعنی نواز شریف کو شہباز شریف کی سرکار کا پتن دک گیا ہے وہ جان گئے ہیں کہ اب پاکستان کو لوٹنے کے لیے پاکستان میں شہباز شریف کی سلطنت نہیں بچے گی نواز شریف نے شہباز شریف سے ترنت پوری طاقت تگا کر قومی الیکشن کی تیاری کو بھی کہہ دیا ہے اور امران خان تو یہی چاہتے بھی ہیں نواز شریف کا پاکستان لوٹنا امران خان کی پارٹی کو چناؤ میں بڑی سفلتہ دلوا سکتا ہے کیونکہ امران کی پوری راجنی تھی نواز شریف کو پاکستان کا سب سے کرپٹ چہرہ دکھانے پر ٹکی ہے اور اب جب نواز شریف پاکستان میں ہوں گے تو امران خان اور زور سے شریف گردرس پر کرپشن کا آروپ لگا پائیں گے اس بیچ پاکستان سے ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے پاکستان کے پورو سینہ پرموخ جنرل قمر جاوید باجوا کے کرپشن کا بھنڈا پھوڑ کرنے والے جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستانی نیوز چینل بول نیوز کے پترکار شاہد اسلم کو FIA نے لاہور سے گرفتار کیا پاکستانی پترکار شاہد اسلم نے پچھلے سال نومبر میں رٹائرمنٹ سے پہلے باجوا ان کے پریوار رشتہ داروں کی ٹیکس چوری کی جانکاری سارفجنک کر دی تھی بلاسہ کر دیا تھا کہ باجوا کے سینہ پرموخ رہتے ہوئے باجوا کے پریوار اور خاص کر ان کی بہو اور پتنی کی سمپتی میں چونکانے والا اضافہ ہوا تھا نواز شریف اور شہباد شریف ایسا کر کے سینہ کے ساتھ کھڑے دکھنا چاہتے ہیں لیکن اتحاس گواہ ہے کہ پاکستانی سینہ کبھی کسی سرکار کی سگی نہیں ہوئی سیاسی اتھل پتھل کے بیچ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر تختہ پلٹ ہونے والا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش موسیقی 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 موسیقی